نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل العقداتم اللسانی یفکہو قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزکا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین شرح کتاب التلاک تلاک کا بیان تلاک کا مادہ تا لام آف سے ہے تولکا کے مختلف مطلب عربی لغت میں بتائی جاتے ہیں چلا نکلا گیا روانہ کرنا چھوڑ دینا یا بیڑیوں کا کھول دینا تو اس حوالے سے طلاک کا مطلب چلانا چلو چلتی بنو یہی تو ہے چلانا نکالنا شوہر کا بیوی کو اپنے گھر سے نکالنا یا چھوڑ دینا شوہر کا بیوی کو چھوڑ دینا اور یا بیڑیوں کا کھولنا نکاح کی بیڑیاں نکاح کی بندش عقد نکاح کی گرہ کو کھول دینا عقد نکاح کی گرہ کو کھول دینا یہ ہے تلاک کا گویا مطلب شرعی اسطلاح میں تلاک اس عمل اس فیل کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد مرد اور عورت کے درمیان نکاح کے بعد جو تعلق حلال اور جائز تھا وہ تعلق حرام اور ناجائز قرار پاتا ہے عقد نکاح کا ٹوٹ جانا کھل جانا اور ازواج کا آپس میں بے تعلق یا لا تعلق ہو جانا یہ شرعی اسطلاح میں تلاک سے مراد ہے تلاک حلال تو ہے جائز تو ہے لیکن جائز اور حلال چیزوں میں سے انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے ہم حدیث انشاءاللہ کل سے پڑھنی شروع کریں گے آج میں آپ کو ایک خلاصہ بتاتی ہوں اور پھر اس خلاصے کی روح میں انشاءاللہ جب ہم حدیث پڑھیں گے تو آپ ان تمام محکمات کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے تلاک کے ناپسندیدگی اور قراحت کے لیے احادیث مبارکہ کی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادیاں کرو تلاکے نہ دو شادیاں کرو تلاکے نہ دو مزا چکنے والوں اور چکنے والیوں کو اللہ پسند نہیں کرتا اسی طرح لانت کے الفاظ ایک اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر طالب لذت ہر طالب لذت قسرت سے تلاک دینے والے پر اللہ کی لانت یعنی صرف جسمانی شہوانی خواہشات کی تسکین کے لیے اور فرق سے فرق تسکین کے لیے شہوت رانی کی غرض سے قسرت سے تلاکوں پر تلاکیں دیا دینا یہ مکروع عمل ہے اور یہ لانت والا عمل ہے گویا یہ قبیرہ کناہ ہے حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں طویل حدیث ہے جس میں شیطان کا پسندیدہ کام ازواج میں جدائی ڈلوانا ہے اور حاکم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث کی الفاظ روایت کی ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے یعنی قبیرہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی ایک عورت سے نکاح کرے اور جب اپنی حاجت پوری کر لے تو اسے تلاک دے اور حق مہر بھی ادا نہ کرے یعنی اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل ہو گئی نکاح کیا اور پھر اس کے بعد اس کو تلاک دے دی اور حق مہر بھی ادا نہیں کیا تو یہ قبیرہ گناہ ہے یہ تو تلاک کی ناپسندیدگی کراہت ہے اور یہ ملون عمل ہے اور قبیرہ گناہ ہے اگر بیکار صرف شہوت رانی کی غرض سے کیا گیا تلاک نکاحی کے بعد دی جائے گی کوئی شخص نکاح سے پہلے کہ دے کس نکاح کے بعد میں تلاک دوں گا یا دوں معاملہ ہوگا تو وہ تلاک تلاک نہیں ہے لا تلاق قبل نکاح لا تلاق قبل نکاح اور بنیادی طور پر تلاک شہر کا حق ہے عقد نکاح نکاح کی گراہ بنیادی طور پر شریعت نے قرآن اور حدیث کے اقامات سے بنیادی طور پر مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے جو معاملہ فہم بھی ہے جسمانی ہی نہیں آسابی طور پر زیادہ متحمل مزاج بھی ہے زیادہ زیرک بھی ہے زیادہ دور اندیش بھی ہے جذباتیت کا شکار کم بھی ہے تو لہٰذا اس کے لیے اس کے پاس یہ اختیار رکھا گیا چونکہ یہ شوہر کا حق ہے یہ حق اس سے جبرن کوئی نہیں چھین سکتا اور نہیں جبرن اس پر عمل کروا سکتا ہے ماں باپ والدین کوئی بھائی بہن معاشرے کا کوئی وڈیرہ کوئی حاکم کوئی قاضی کوئی جاگیردار کوئی سردار کوئی مرد کو طلاق کے حق کے بارے میں جبر کرنے کا اختیار نہیں رکھتا یہ حق خالصتا اس شہر کا البتہ اپنی مرضی خوشی رضا مندی رغبت اور چاہت سے اگر شہر چاہے تو یہ حق وہ اپنی بیوی کو منتقل کر سکتا ہے اسے تخیر یا تخییر کہا جاتا ہے رائٹ آف ڈائی وورس کا شہر سے بیوی کو منتقل ہونا یہ شرعی طور پر اس کی جاست ہے اور حیات طیبہ میں اس کا وقیہ بھی موجود ہے اور قرآن میں اس کا وقیہ بھی مذکور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ کی روایت سے حدیث آتی ہے ابو دعود میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور اختیار دیا ہم سور احضاب میں پڑ چکے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ علیہ کو اور اللہ کو پسند کرتی ہو اور یہاں دنیا اور دنیا کی زینت چاہتی ہو تو تم آؤ میں تمہیں کچھ دے دلہ کے رخصت کر دوں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ عزیشہ رضی اللہ کے پاس تشریف لے گئے تھے اور آپ نے فرمایا تھا اس آیت کے آنے کے آئیشہ میں تم سے ایک بات پوچھوں گا اس کا جواب دینے میں جلدوازی نہ کرنا اپنے والدین سے مشورہ کر لینا اور پھر آپ نے آئیت سنائی تو عزیل رضی اللہ نے بس بری کلیر 100% شورٹ تھی تو انہوں نے دو ٹوک فورا جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ رہنے کو ترجی دوں گی اور پھر یہی جواب باقی ازواج متحرات نے چار ازواج متحرات آپ کے حق دین کام دیں تو عزیل رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طلاق کا حق دیا یعنی آپشن دی کہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں الگ ہونا چاہتی ہوں اور ہم سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجی دی اور آپ نے اس کو ایک طلاق شمار نہیں کیا گویا رائٹ آف ڈائیوورس جو آج ہمارے نکاح نامے میں بھی ایک کولم ہے وہ شریعت کے حقامات کے برخلاف نہیں ہے قرآن و حدیث کے تعلیمات سے متصادم نہیں ہے لیکن شرط ہے کہ یہ شہر کی اپنی رضا اور رغبت سے ہوگی اس پر کوئی دھونس کوئی پریشر کوئی روب کوئی جبر یا کسی قسم کی کوئی سودہ بازی کہ ہم تمہیں رشتہ ہی تب دیں گے جب تم ہماری بیٹی کو حق طلاق دو یا ہم تمہیں حق مہر اتنا زیادہ دے دیں گے مہر تب سودہ بازی پہ نہیں ہوگا یہ شوہر کی اپنی مرضی رضا مندی سے اور فریقین کی بہمی میاد ایک سال کی دو سال کی میاد کی بھی دے سکتا ہے بگز ٹوٹلی رائٹ اللہ نے اس کو دیا نا اس کی ڈسکیشن ہے اور ہمیں شریعت کے حکمات میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بیوی کو طلاق کا حق دینے کے بعد وہ واپس لے بھی سکتا ہے کیونکہ حق بنیادی طور پر اس کا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شہر اپنی بیوی کو حق طلاق دیتا ہے لیکن پھر اس کے اندر غیر مستقل مزاجی دیکھتا ہے اس کے مزاج کے انہی یہ تو پتہ نہیں عجیب لا عبالی سے مزاج کی ہے پتہ نہیں کس دن کہے گی اور رشتہ ختم ہو جائے گا اور بچے بھی سفر کریں گے اور گھر بھی خراب ہوگا اور پھر یہ دو دن کے بعد فرق مزاج میں ہوتی تو وہ واپس بھی لے سکتا ہے بنیادی طور پر اس کا حق ہے اچھا اب طلاق کے حوالے سے کچھ اور چیزیں جو جاننے ضروری ہیں اشارے کنائے سے دیوی طلاق ایک تو بول کے دی جاتی ہے نا الفاظ بول کے کہے جائیں لیکن بولے جانے والے الفاظ میں اگر دیریکلی طلاق کا لفظ نہ بھی ہو اشارے کنائے میں کچھ ایسی الفاظ کہے جائیں اور کہنے والے کی دل میں نیت اور ارادہ طلاق کا ہو تو بھی طلاق ہو جاتی ہے بخاری ہی میں واقعات ہے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حضرت رہا ہے یہ نکاح جون کی بیٹی کو کا نکاح جب نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے ساتھ ہوا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ 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 تو اس نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا کہ کہ تم نے تو اس عظیم ذات کی پناہ مانگ لی لہٰذا تو اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جا آپ نے ڈریکٹلی طلاق کی الفاظ نہیں کہتی اور کچھ ہوایت سے یہاں سے بھی طلاق کے لفظ کی قراخت پتا چل رہی ہے کہ آپ نے یہ لفظ اپنی زبان سے نکالنا بھی پسند نہیں کیا آپ نے اشارے کنائے میں پرمایا اور نیت اور ارادہ طلاق ہی کا تھا تو لہذا اشارے کنائے میں دی ہوئی طلاق وشرتے کے دینے والے کے دل میں ارادہ انہم لامالو بن نیات اسی طرح امام مالک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کی حدیث واقعہ بیان کی ہے کہ ایک شخص عراق میں تھا اور اس کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کو ملی کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج سے تیری رسی تیرے کوحان پر ہے آپ کو بتا کہ جانور کی جو لگام اور رسی ہوتی اگر اس کی کوحان پر رکھ دے تو اس کا مطلب کیا ہوتا وہ ازاد ہے خود مختار ہے کوئی رسی کو مہار کو کھینچنے والا نہیں کوئی اس کو دائیں بائیں کرنے والا روکنے ٹوکنے والا نہیں گویا کیا ہے شترے بے مہار ہے آج سے تیری رسی تیرے کوحان پر ہے حضرت عمر رضی اللہ سے سوال اس کے رضی اللہ سے کوئی شوایت میں آتا کہ حج کے موقع پر ملا کیونکہ عراق میں رہتا تھا جب شخص کو ملے تو آپ نے سوال کیا کہ تمہیں رب قابا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم نے جب کلمات ادا کیے تو تمہاری نیت کیا تھی کہ جب تم نے اپنی بیوی کو کہا کہ تمہاری رسی تمہارے کوحان پر ہے تو تمہیں اللہ کی قسم کے بتاؤ تب تمہاری نیت کیا تھی وہ شخص نے کہ آپ نے مجھے اتنی بڑی ذات کی قسم دے دی ہے اس لئے میں آپ کو بتاؤں گا کس وقت میری نیت طلاق کی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرما بس جو تمہاری نیت تھی وہ ہو گیا گویا اگر شہر کی نیت اور ارادہ طلاق کا ہو اور وہ دائریکلی طلاق کے لفظ نہ بھی کہے اشار کنائے میں اس کی انڈیکیشن کر دے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے یہ تو وہ حالتیں جہاں طلاق ہو جاتی ہے کچھ ایسی حالتیں ہیں جہاں پر طلاق نہیں ہوتی ان حالتوں کو طلاق کے باطل کہا جاتا ہے گی درم آپ سنیں گے طلاق کے باطل یعنی وہ طلاق جو ہوتی نہیں ہے طلاق کے باطل کی کون کون سی حالتیں ہیں نابالغ مجنو یا مدھوش حدیث کے الفاظ موجود ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ کی روایت سے ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہیں تین آدمی شرعی احکامات کے پابند نہیں تین آدمی تین آدمی شرعی احکامات کے پابند نہیں سویا ہوا جاگنے تک نابالغ بلوغ تک اور دیوانا اکل صحیح ہونے تک یعنی ایک شخص سویا ہو ہے اور آپ کو بتائیں کچھ لوگ سوئے سو میں بھڑ بڑھاتے ہیں ہاں نو باتیں کرتے ہیں کچھ لوگ تو چلتے بھی ہیں سلیپ واکنگ ہوتی اور سلیپ ٹاکنگ بھی ہوتی ہے تو ایک شخص سوئے سوئے میں چاہے گھر میں بہت ناچاکی بھی ہو اور سب کچھ بھی ہو اور خواب میں وہ تلاق کہ دیں بیوی کو تو سوئے شخص کا تلاق کہنا چاہے بیوی ساتھ پہ بستر پہ کیوں نہ پڑی پورا جملہ بھی بولتے لیکن اگر وہ سویا ہوا ہے تو سوئے شخص کا نیند میں یا خواب میں بڑھ بڑھ انے کی وجہ سے تلاق نہیں ہوگی اسی طرح ایک نابالغ بچہ آپ کو بتا کہ نابالغ کے ساتھ بھی نکاح کا تصور تو ہے نا لیکن تلاق تب تک نہیں ہوگی جب تک وہ بالغ نہ ہو کیونکہ معاملہ فہمی نہیں سمجھ نہیں شعور نہیں ادراق نہیں تیمپرمنٹل ایموشنل جلدبازی اور پھر ایک مجنو جس کی زیلی حالت ٹھیک نہیں ہے اقل خراب ہے خوش خراب ہے اور اسی حوالے سے نشے میں شخص بھی ایک شخص جو نشے میں ہے اللہ نے تو نماز پڑھنے سے منع کر دیا نماز نماز سکار کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو یہاں تک تم جان کہ تم کیا کہ رہے ہو تو نشے والا شخص وہ کسی شخص کا نشہ ہے وہ بھنگی ہے فیمی ہے پوستی ہے کچھ بھی ہے ہیروین لیتا مریجوانہ لیتا لیتا سمد وان سونگتا شراب پیتا کچھ بھی کسی شکل کا نشہ ہے جب اس کا ہوش قراب ہے تو مدھوش شخص اگر طلاق کا لفظ کہے تو طلاق نہیں ہوگی یہ طلاق باطل کی چار شرائط ہیں اسی طرح جبر سے دلائی گئی طلاق یعنی شوہر پر اگر جبر ہو کسی قسم کا اس کی کنپٹی کے پر پسطول رکھیں اور اسے سائن کر والے کاغذ یا اس کی آواز ریکوائٹ کر لے یا اس کو کہیں کہ ٹیلی فون پر طلاق دے دو یا سامنے بھٹھا کہ کہ اب اس کو طلاق دے دو جبر سے دلوائی طلاق طلاق کے باطل ہے حضرت عبوز اور غفاری رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث ہے اللہ سبحانہ ہے اور جبر سے کیا ہوا کام ماف کر دیا گیا ہے جبر میں تو کسی کے پر ظلم اور زیادتی ہو تو اپنی جان کو بچانے کیلئے تو کلمہ کفر تک کہنے کی اجازت شریعت نے دے دیا نا اور پھر اسی طرح دل میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوگی دل میں یعنی زبان سے direct لفظ بھی نہیں نکالا زبان سے کوئی اشارے کنائے کی بات بھی نہیں کی بس دل میں ارادہ رکھا لڑائی جھگڑا ہوا کوئی اشارہ کوئی کنائے کوئی چیز کوئی شرط کچھ نئی الفاظ directly indirectly کچھ بھی نہیں نکلے بس دل ہے اس کا ارادہ ہے لیکن دل میں دی گئی طلاق نہیں ہوگی اور پھر نکال سے پہلے دی گئی طلاق نہیں ہوگی ہسی مزاق یا غصے میں دی گئی طلاق کے بارے میں کیا ہے یہ سوال تو بہت زیادہ آتا ہے لوگ کہتے ہیں وہ تو میاں نے دیتی وہ غصے میں تھا تو میں اس کا یہ جواب دیتی تلاق پیار محبت میں تو ہونی نہیں کبھی کسی شوہر نے لاد میں بھی بیوی کو کہنا چاہا میری پیاری بیوی میں تجھے تلاق دی یہ تو غصے میں ہی ہوگا نا تو غصے کے حالت میں لڑائی چھگڑا جو طلاق تک پہنچتا ہے وہ غصے ہی میں ہوگا یہ بہت دفعہ سوال آتا کہ نہیں جی وہ طلاق کیسی ہوئی وہ تو غصے میں دے دی تھی تو حدیث کے الفاظ ہیں میں صرف رائے بھی نہیں بتا رہی حدیث بتا رہی ہوں حسد ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کی تین باتیں حسی مزاق اور سنجیدگی میں ہو جاتی ہیں نکاح طلاق اور رجوع یعنی بیسیکلی تینوں نکاح کے ساتھ ریلیٹیو چیز ہیں نکاح وہ جو پوچھے جاتے ہیں کہ کیا تم نے اس کو قبول کیا اور مباد میں لڑکا کہ میں تو مزاق کر رہا تھا تو بس سب تو ہو گیا مزاق اس کے بعد گوئنگ بینگ نہیں سوچ کے بولو تو لہٰذا مزاق میں طلاق بھی ہو جاتی اور مزاق میں نکاح بھی ہو جاتا ہے اور اسی طرح رجوع کا بھی اور طلاق کا بھی اسی طرح طلاق کے خلاف طلاق کے لئے بھڑکانا کیسا ہے ایک تو جبر ایک کی اولاد نہیں ہے بیٹا چاہیے پتہ نہیں کیا کیا بات ہیں تو طلاق کے لئے بھڑکانا کیسا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ابو دعود میں حدیث ہے وہ شخص ہم میں سے رسول صلی اللہ علیہ سے خارج ہے وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ایک شہر کسی عورت کو اس کے شہر کے خلاف یا کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکائے اور پھر دہرا لیجئے حضرت جابر رضی اللہ ان کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا وہ چیلہ بہت سے چیلے آتے ہیں شیطان اپنا تخت سمندر کے اوپر رکھتا ہے اور اپنے چیلوں سے سارے دن کی کارستانی وں پر بٹھاتے اور کہتا تُو نے بڑا کام کیا تو مسلم کی حدیث میں یہ شیطان کا پسندیدہ کام ہے اچھا پھر ایک خاص قسم کی طلاق جسے مشروط طلاق کہتے شرط لگا دیتا شوہر اگر شرط لگا دے کہ تُو نے فلاں فلاں کام کیا فلاں جگہ گئی گھر کسی چیز سے منع کرتا ہے روکتا ہے اتنی سختی کے ساتھ کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تو تمہیں طلاق اور اگر وہ مشروط عمل ہو جائے یا کر لے وہ خاتون تو طلاق ہو جاتی ہے یہ مشروط طلاق ہے شوہر کے ایسے کہنے پر اگر بیوی وہ کام کر جاتی ہے تو پھر طلاق ہو جاتی ہے طلاق کی مختلف قسمیں بتائی گئی ہیں مختلف حالتوں سے ایک طلاق رجائی اور دوسری قسم کی طلاق طلاق بائن ہے طلاق رجائی رجو سے ہے یہ وہ طلاق ہے جس کی عدد کے دوران رجوع کرنے کی اجازت یا لچک موجود ہوتی ہے طلاق رجائی اس قسم کی طلاق کو کہتے ہیں عموماً پہلی اور دوسری طلاق آگے بھی جل کیس پر بات ہوگی طلاق رجائی اس طلاق کو کہتے ہیں کہ جس کی عدد میں میاں بیوی کو باہمی طور پر جسمانی طور پر تعلق قائم کرنے اور رجوع کرنے کی اجازت ہوتی ہے عموماً اس کے بعد تجدید نکاح کی اجازت بھی ہوتی ہے یہ رجعی طلاق ہے دوسری قسم کی طلاق 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 بائن ہے طلاق بائن جس طلاق کے بعد ازواج کو باہمی طور پر رجوع کرنے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہوتی اور عموماً اس کے بعد تجدید نکاح کی گنجائش بھی نہیں سوائے خلا کے میں انشاءاللہ آگے جا کے بات کروں گی پھر طلاق کو کچھ اور طریقے سے بھی ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے طلاق مسنون طلاق بدعی اور طلاق باطل پھر کچھ کتب میں آپ اور تین اقزام دیکھیں گے طلاق احسن جو طلاق مسنون ہے طلاق احسن جسے دوسری کیٹگری میں طلاق مسنون کہا گیا نا وہ طلاق احسن ہے ایک ہی قسم کے دو نام طلاق احسن پھر اگلی طلاق حسن پھر طلاق بدعی اچھا طلاق حسن احسن تو میں آپ کو بعد میں سمجھاتی ہوں ڈیٹیل میں لیکن طلاق حسن چونکہ چھوٹا سا ہے اس کو پہلے سمجھ دیجئے پھر طلاق احسن سب سے بہترین طریقہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عمل اچھا ہے لیکن اگر کسی کو دے نہیں ہے تو وہ بہترین طریقہ ہے وہ مسنون طریقہ ہے مسنون کبھی یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ نے خود دی آپ کے دور میں جس طرح دی آپ نے سب سے زیادہ کریکٹ سمجھا وہ مسنون طلاق ہے اور وہ طلاق احسن ہے the most correct way as guided by the prophet during his time کیونکہ آپ نے تو طلاق دی نہیں تھی اس انداز میں دوسری طلاق کو پہلے سمجھ دیجئے پھر طلاق حسن پہلے کرلیں پھر طلاق حسن کرتے طلاق حسن جب ایک شوہر ایک حیز کے بعد طلاق دیتا ہے یعنی ایک پیریٹس کے بعد طلاق دی پھر ایک ایام مہواری گزرنے کے بعد اگلے پیریٹس کے بعد پھر اور پھر ایک ایام مہواری گزرنے کے بعد تیسے پیریٹس کے بعد پھر یہ تین مہینوں میں پی در پی طلاق دینا یہ طلاق حسن ہے یہ the best form نہیں ہے but this is permissible it can be done کیا جا سکتا ہے اس میں عددت تین مہینے کی نہیں گزری ایک مہینے کی عدد کے بعد پھر گویا تین مہینوں کے اندر وہ پورے کے پورے تین الگ الگ طلاق کا پروسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کو طلاق حسن کہا جاتا ہے this is permissible in Islam لیکن the best form بہرحال طلاق حسن ہی ہے طلاق باطل اور طلاق بیدعی کچھ کے نزدیک تین طلاق ایک ہی مجلس میں طلاق سلاسہ مجلس واحد ایک سنگل سٹنگ میں تین طلاق اس پر انشاءاللہ آگے سے میں بزہر سے بات کروں گے طلاق مسنون یا طلاق احسن یہ وہ طلاق کا طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ نے حیات سکھایا اس انسٹرکٹڈ پر حدیث کہ کیسے دو کتنی دیر کے لیے دو اور عدد کیسے ہوگی کہاں ہوگی یہ ساری گائیڈ لائنز جس میں موجود ہیں اور قرآن میں بھی موجود ہیں طلاق احسن کے لیے طلاق حیث کے بعد اس طہر میں طہر اس پاکی کے پیریٹ کو کہتے ہیں جو حیث کے بعد آتا ہے طلاق حیث کے مکمل ہونے کے بعد پاکی یا طہر کا وہ وقت جس میں جسمانی تعلق قائم نہیں کیا گیا اس میں طلاق دی جائے گی بخاری میں بھی ہم حدیث پڑھیں گے مسلم میں بھی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ یہ حیث میں تھی ان کی بیوی حیث میں تھی انشاءاللہ ہم حدیث پڑھیں گے پھر بزہت سے تو آپ صلی اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا کہ اس سے رجوع ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہی کی روایت سے حدیث ہے آدمی حالت تخر میں یعنی پاکی کے پیریٹ میں بغیر جمع کے طلاق دے یعنی پیریفرابل کہ وہ پاکی کا پیریٹ جس میں ابھی ہے اس کے بعد جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا ہے اس میں طلاق دے دینے کے بعد جو پیریٹ یا جو وقت شروع ہوتا ہے اسے عیدت کہا جاتا ہے عیدت عدد سے ہے عدد کا مطلب شمار کرنا گنا عیدت گنی جاننے والی شمار کی جاننے والی اللہ سبحانہ تعالی نے بازے طور پر عدد کا حکم قرآن میں دیا ہے سورہ طلاق آیت نمبر ون اللہ نے فرمایا یا یوہن نبی اذا طلقتم النساء فتولق قُحُنَّ لِعِدَّتِ ہِنَّ وَأَحْسُلْ عِدَّتَ وَاتَّقُ اللَّهَ رَبْكُمْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم عورتوں کو طلاق دو تو کیا کیا کرو فتولق وَأَحْسُلْ عِدَّتَ اور عدد کو اچھی طرح سے شمار کر لیا کرو یہ تمہارے رب کے تقوی کے ذات نسطیق ہے گویا طلاق کے بعد ایک عدد کا ہونا اور اس کو اچھی طرح سے شمار کرنا یہ خُکم قدابندی فریضہ الدین ہے عدد کتنی ہے اللہ نے قرآن میں خود بتا دیا کہ عدد قرآن میں خدیث میں واضح طور پر عدد کتنی ہوگی کب ہوگی کیسے ہوگی کہاں گزرے گی یہ سب حکمت قرآن میں اور اس کی حکمت کیا ہے سب قرآن میں بتایا گیا عدد کی حکمت اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا یہ کہ وہ حمل کا وضع ہونا اور حمل کا ظاہر ہو جانا عدد کتنی ہوگی سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھائیس سورہ بکرہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا ساری کی ساری طلاق دی جانے والی عورت یا ترب بسنا بے انفس خننا وہ اپنے نفسوں کو روکے رکھیں کتنی دیر تین ایام مہاواری تین ایام مہاواری تین سائیکل اپنے آپ کو روکے رکھیں وَلَا يَحِلُوا لَهُنَّا يَقْتُمْنَا مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّا اِن كُنَّا يُؤْمِنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر ان کے رحموں میں اللہ نے کوئی اولاد کوئی حمل تخلیق کیا ہے تو وہ اس کو نہ چھپائیں اور وہ حمل ظاخر ہو جائے تو گویا عام خواتین کے لیے ان کی عدد سلاس قرور تین ایام مہاواری حیز سے مایوس پوسٹ مینوپاؤزل خواتین یا نابالغ یا حاملہ ان کے لیے من المخیز من نسائكم وہ جو حیز سے مایوس ہو چکے ہیں جن کے ایام مہاواری ختم ہو چکے ہیں پوسٹ مینوپاؤزل ومن اگر تم ان کی عدد کے بارے میں کنفیوز ہو ڈبل مائنڈ ہو سلاس تو اشور تو پھر ان کی عدد کتنی ہے تین مہین ان کی عدد تین مہین واللہ لم یحز اور وہ بھی جن کو بھی حیز نہیں آیا یعنی نابالغ بچیاں اور حیز مایوس خواتین ان کے لیے تین مہین عدد بتائی گئی ہے اور سورة طلاق کی آیت بچاری میں آگے حامل خواتین کے لیے وَعُولَاتِ الْأَحْمَالِ اور حَمَلْوَالِيَا اَجِلُهُنَّ يَزُعْنَ حَمَلْهُنَّ ان کی میاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل وضا کرتے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْرَ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے آسانی کا معاملہ بنائے گا تو گیا ایک عام خاتون کے لیے تین مہینے تین ایام ماماری حیز مایوس اور اگر تلاق بلکل حمل کے آغاز میں ہو جاتی ہے دوسرے مہینے میں ہو جاتی ہے تو پھر پورے سات مہینے گزرنے کے بعد تلاق رونما ہوگی اور عدت اس کی سات مہینے چلے گی اور اگر وضای حمل سے ایک مہینہ پہلے ہوتی ہے تو پھر وضای ایک مہینہ وہ جو ڈیلیوری سے پہلے وہی اس کی عدت ہوگی تو یہ عدت کا دورانیہ قرآن کی آیات کے حوالے سے عدت کہاں گزرے گی پہلے اور دوسری تلاق فرسٹ اور سیکنڈ تلاق جو تلاق رجائی ہے جس کے بعد رجوع کی گنجائش ہے اس تلاق کے بعد عدت شہر کے گھر میں گزرے گی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورة تلاق میں جہاں بھی ہم نے بات کی سورة تلاق کی آیت نمبر ون اس میں اللہ نے جہاں عدت کا تذکرہ کی ہے اللہ نے فرمایا لَا تُخرجُ لَا تُخرجُ هُنَّ مِن بَيُو تِهِنَّ کہ تم ان بیبیوں کو ان عورتوں کا اپنے گھروں سے نہ نکالو گویا وہ شوہر ہی کے گھر میں عدد گزاریں گی اور شوہر ہی کا کون سا گھر جس میں وہ رہتا ہے سورة تلاق کی آیت نمبر چھے میں اللہ نے اس کا حکم مزید دیا اَسْقُنُ هُنَّ تم ان عورتوں کو رکھو سکونت دو کہا مِن حَيْسُ سَقَنْ تُم اس گھر میں شوہر خود رہتا ہے اس کے لاہور میں دو گھر ہیں ایک موڈل ٹاؤن میں خود وہ دیفنس والے گھر میں اس کو خطلاق دینے کے بعد موڈل ٹاؤن میں شفٹ کر دیا نہیں مِن حَيْسُ سَقَنْ تُم جہاں تم خود رہتے ہو وہ اسی گھر میں رہے گی اگر وہ حمل وانیہ ہیں یعنی ان کی عددت ہے حمل فَأَنْفِقُوا لَيْهِنَّ حَتَّى يُزِعْنَ حَمَلْهُنَّ تو جتنی دیر حمل میں ان کی عددت چلتی ہے پھر فَأَنْفِقُوا ان پر خرچ کرو تو عددت کے دوران مرد پر پہلی دو طلاقوں کی عددت میں جو خواہش لے جاتے ہیں جس وقت اس کو شوہر کے گھر میں رہنا تھا شوہر کے گھر میں کیوں رکھا گیا تاکہ نبھا ہو جائے تاکہ وہ جو غصے کی حالت میں ناراضگی کی حالت میں اونچ نیچ مزاج کی ہو گئی گرمہ گرمی ہو گئی زبان سے بات نکل گئی کٹھے رہیں گے اس کا کام کرے گی خدمت کرے گی یہ اس کی ضروریات پوری کرے گا وہ سج بن سمر کے اس کے سامنے پھرے گی نہ وہ پتھر کا نہ یہ پتھر کی اس کی اپنی جسمانی خواہشات اس کی اپنی فطری ضرور تیں ایک گھر میں رہیں گی تو نبھا ہو جائے گا رجوع ہو جائے گا رشتہ نکی ٹوٹے گا گھر قائم رہ جائے چھت جبرن رجوع کرنے کی بھی اجازت ہے اگر بیوی رجوع نہ بھی کرنا چاہتی ہو تو شوہر کو جبر کرنے کی بھی اجازت ہے اچھا جناب اب یہ جو طلاق کا تصور ہے جو قرآن میں اللہ نے فرمایا اتطلاق مرراتان طلاق دو درطفہ ہے یہ کیا ہے غور سے سمجھ اگر شوہر بیوی کو ایک دفعہ طلاق میں نے جیسے آپ کو بتایا مشروع جس طرح بھی الفاظ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں اگر طلاق ایک دفعہ کہ دی جاتی ہے تو اس کے بعد عددت کا پیریوڈ شروع ہو جاتا ہے وہ بیوی اس کے گھر میں رہے گی اور سارے معاملات جو ہم نے کی وہ ویسے رہے گی اب اس کے لئے تین مہینے ہیں یا وضائع حمل ہے یا تین ایام مہواری ہیں یہ اس کی عددت ہے پہلی طلاق کے بعد عددت رجائی ہے یعنی رجوع کرنے کی گنجائش ہے لیکن اگر اکٹھے رہنے سارا کچھ کرنے کے باوجود تین مہینے کے اس ویٹنگ ان پیریٹ کے باوجود دونوں نے رجوع نہیں کیا اور یاد رکھے گا طلاق میں رجوع قولی نہیں وربلی نہیں رجوع ہوگا ایکشل جسمانی اور فیزیکل رجوع ضروری ہے جسمانی تعلق کا قائم ہونا ضروری ہے اب اگر تین مہینے یا تین نیام مہواری کے باوجود رجوع نہیں ہوا طلاق کے بعد تو پھر طلاق رونما ہو جائے گی جدائی الیدگی اور طلاق رونما ہو جائے گی رشتہ کٹ جائے گا دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے اور خاتون کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کے لیے آزاند ہو جائے گی یہ اگر رجوع نہ ہوا ہاں اگر جدائی الیدگی طلاق کے رونما ہو جانے کے باوجود کسی لیٹر سٹیج پہ دو مہینے بعد چار مہینے بعد جب ایکچول ریپریکشنز آئی نتائج نظر آئے سیچویشنز ڈیویلپ ہوئیں گھر ٹوٹنے کے بعد مسائل کروپ اپ کی اور پھر انہوں نے ریالائز کیا کہ ہم ویسے ہی بھلے تھے دو مہینے چار مہینے سال دس سال کسی بھی سٹیج آف لائف میں ایک طلاق کے بعد نہ رجوع کر کے طلاق میں جانے والے اگر دونوں ازواج یہ سوچے کہ انہوں نے پھر گھر بسانا ہے تو نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے اس کو تجدید نکاح کہا جاتا ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھائیس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے شہر اس بات کے زیادہ حق دار ہے کہ اگر وہ دونوں اصلاح کی نیت کرتے ہیں تو شہر ان کو اپنے رشتہ ازواج اور اپنی زوجیت میں لینے کے زیادہ حق دار ہے تو پہلی طلاق میں اگر رجوع نہ ہوا طلاق ہو گئی تو اس کے بعد تجدید نکاح کی لچک اور گنجائے سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھائیس اور سورہ طلاق کی آیت نمبر چار کے حوالے سے واضح طور پر موجود ہے نئی سرے سے نکاح ہوگا سب شرائط نکاح ہوگی نئی سرے سے گوا ولی کی رضا مندی عجاب و قبول خطبہ نکاح پڑھا جائے گا حق مہر دیا جائے گا ولی ماں نئی سرے سے کیا رجوع نہیں اور طلاق ہوگئی تو یہ دو سیچویشن ہو سکتی ہیں لیکن اگر تین مہینے کے اندر ہی پہلے دوسرے ہفتے تیسرے مہینے کسی مہینے کے اندر اندر فیزیکل ریلیشنشپ قائم ہو گیا اور جسمانی طور پر شوہر نے بیوی نے کسی نے رجوع کر لیا تو طلاق نہیں ہوگی گھر آباد رہے گا رشتہ نہیں ٹوٹے گا دونوں ایک دوسرے کے زوج اور خلال اور جائز رہیں گے بس صرف ایک بات ہوگی کہ ان کی ازواجی زندگی میں ایک طلاق لکھ لی جائے گی شمار کر لی جائے گی ان کا جو ماریٹل ریلیشنشپ کا ایک ریکوارڈ ہے اس ریکوارڈ کے ڈاٹا میں ایک طلاق انٹر کر دی کہ انہوں نے ایک دفعہ طلاق دے لی سمجھ میں آئی بات طلاق دینے کے بعد عدد کے دوران رجوع ہو گیا ہسیں گے کھینے گیا آباد رہیں گے کچھ نہیں ہوگا صرف ان کی ازواجی زندگی کا جو ایک ریکوارڈ ہے اس کے اندر ایک طلاق ڈال دی جائے گی یہ پہلی طلاق ہے سمجھ میں آئی بات اب ظاہر ہے ایک موقع پر طلاق ہو گئی پھر اس کے بعد رجوع کر لیا گھر تو آباد رہا لیکن ایک بدمزگی تھی نا جو یہاں تک پہنچی تھی ان ممکن دوسرے سال تیسر سال دو مہینے کے بعد پھر لڑائی جھگڑا اور دوسری دفعہ شہر پھر طلاق کی الفاظ کہہ دے یہ دوسری طلاق ہے پہلے ایک دفعہ طلاق انڈو ہو چکی ہے رجوع کی وجہ سے لیکن وہ شہر پھر دوسرے موقع پر پھر لڑائی جھگڑے کی اختتام پر پھر طلاق کا معاملہ ہو جائے یہ دوسری طلاق ہوگی دوسری طلاق پھر رجعی ہے اس کے بعد بھی تین ایام مہواری یا تین مہینے یا وضائع حمل جیسے بھی اس کی عطت ہے اس میں رجوع کی گنجائش ہے اگر دوسری طلاق کے بعد رجوع نہیں کیا تو آٹومیٹکلی طلاق ہوگی الگ ہو جائیں گے حرام ہو جائیں گے رشتہ ختم ہو جائے گا یہ عورت کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے پر آزاد ہے عدد کے بعد لیکن یہ سیکنڈ طلاق کے بعد بھی طلاق کے رونما ہو جانے کے بعد بھی اگر ایت ایتر سیج آف لائف وہ واپس رہنا چاہتے ہیں تو پھر تجدید نکاح نکاح ہوگا لیکن اگر دوسری نکاح کے بعد رجوع کر لیا عدد کے دورانی پھر سے رجوع کر لیا جیسے پہلی تفہ رجوع کیا تا ویسے دوسری تفہ قسیل سے ہیں طلاق تک معاملہ پہنچتے لیکن تھوڑی دیر کے بعد جھگڑا ختم ہو جاتے رجوع کر لیتے جیسے پہلی تفہ کیا ویسے دوسری تفہ بھی کر لیا تو پھر طلاق نہیں ہوگی دون ایک دوسرے کے لیے حرام نہیں ہوگی رشتہ نہیں ٹوٹے گا رشتہ چلتا رہے گھر بن نبھا رہے گا لیکن اب ان کے عزواجی زندگی کے ریکارڈ میں کیا ڈال دیا جائے گا وان پلاس وان دو طلاق لکھ دی جائیں گی ان کے میریٹل ریلیشنشپ کے ریکارڈ میں دو طلاق انٹر کر دی جائیں گی اب کچھ دنوں ہفتوں مہینوں سال کے بعد اگر پھر راتانی طلاق دو دفعی بھائی مطلب you can not make a fun out of it یہ نہیں ہوگا کہ ہر دفعہ طلاق دو گے پھر رجوع کروگے پھر رکھوگے پھر مزاق بناوگے نا نا اصل میں وہ ایک مشرکوں کا مر تھا جس نے بی 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 کو کہا تھا کہ میں سو دفع طلاق دوں گا سو دفع رجوع کروں گا تجھے نہ چھوڑوں گا نہ رکھوں گا تجھے لٹکا ہی رکھوں گا سائیکلوجیکل پریشر ہوتا ہے خاتون میں عددت پر تو روتی ویڑتی آئی تھی عزت عیسی رضی اللہ عنہ کے پاس آپ نے بیان کیا باقیہ نبی صلی اللہ کو تو ہوش کے ناخ لو سیریس ہو جاؤ اگر تیسری دفعہ کر لوگ تو کیا ہے تیسری دفعہ طلاق کے بعد قرآن کی آیت سورہ بکرہ کی آیت اطلاق مر رتان کے حوالے سے تیسری دفعہ اگر وہ طلاق دیتا ہے اب طلاق طلاق رجعی نہیں بائین ہے بائین ہے بائین طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہے عدد عدد میں رجوع نہیں ہو سکتا یہ بیوی چونکہ رجوع نہیں ہو سکتا اس کے لئے جائز نہیں ہے تیسری طلاق کے کہتے ہی رشتہ ٹوٹ جائے گا طلاق ہو جائے گی دونوں حرام ہے یہ اس کے گھر میں نہیں رہے گی اس کو نان نفقہ نہیں دے گا کوئی تعلق نہیں ہے نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ گھر میں رہیں گے نہ نان نفقہ ہو گا لیکن یہ خاتون صرف تین مہینے کی عدد وضائے حمل کے لئے گزارے گی اور تین مہینے کے بعد اس کی عدد کا مقصد رجوع نہیں تو وہ آپس میں بھی کر سکتے تھے اب اس تین مہینے کے بعد طلاق کے ہو جانے کے بعد یہ دونوں آپس میں نکاح نہیں کر سکتے یہ دونوں آپس میں نکاح نہیں کر سکتے پہلے تو اللہ نے صورت طلاق میں میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ نے فرما تو لہٰذا کسی اور سے بھی نکاح کرنے پہ روکا گیا کہ اس کو بھی مت روکو اور اگر سابقہ شوہر کی طرف جانا چاہے تو مت روکو لیکن اگر تیسی دفعہ طلاق کہنے کے بعد جب یہ الگ ہوں گے تو یہ دونوں آپس میں تیسری طلاق کے بعد تجدید نکاح ممکن نہیں ہے الا یہ کہ ایک شرط پوری کی جائے ایک شرط کیا ہے سورہ بکرہ کے آیت نمبر 230 سورہ بکرہ کے آیت 230 میں اللہ نے فرمایا فَإِن طُلَّق کہا بس اگر وہ اس کو طلاق دے دے یعنی شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو وہ بیوی اپنے سابقا طلاق دینے والے شوہر کے لئے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے علاوہ وہ کسی اور سے نکاح کرے حتی ینکح یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے اس کے علاوہ طلاق دینے والے سابقا شوہر کے علاوہ کسی سے نکاح کرے فَإِن پچھلے دونوں کے لئے کوئی گناہ نہیں اَن يَتَرَاجَعَ یہ کہ دونوں رجوع کر لیں اِن زُنَّا يُقِيمَ حَدُود اللَّهِ اگر یہ گمان کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے سمجھ مجھے آئی تو گویا تیسری طلاق کے بعد عدد کا مقصد صرف اور صرف وضائح حمل ہے اور اس کے بعد وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے لیکن وہ واپس اس شوہر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی اللہ یہ کہ اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ گھر بسانے کی نیت سے ہو گھر بسانے کی نیت سے ہو اس کے رشتہ ازواج میں رکھے وہ اس کو طلاق دے یا وہ فوت ہو جائے تو پھر ازاد ہونے اور بیوہ یا متعلقہ ہونے کے بعد وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے یہ اللہ نے سورہ بکرہ میں واضح طور پر طریقہ سمجھا دیا یہ حلالہ نہیں ہے یہ حلالہ نہیں ہے حلالہ تو وہ طریقہ کار ہے کہ جب طلاق دینے والا شہر تیسری طلاق کے بعد کسی ایک اور آدمی کے ساتھ یہ میوچل پیکٹ اور رضا مندی کا معاملہ کر کے اپنی متعلقہ تیسری دفعہ متعلقہ بیوی کا نکاح کرواتا ہے اس رضا مندی پر کہ پھر وہ اس کو اس کے لئے طلاق دینے ریعت کچھ دیر اپنے نکاح میں اور اپنے جمع میں رکھنے کے بعد اس کو طلاق دے گا اور اس کو اس کے لئے آزاد کر دے گا یہ خلالہ ہے یہ خرام ہے ابن مانچہ میں حدیث کی الفاظ ہے خلالہ نکالنے والا کرائے کا سانڈ ہے اور یہ تو طلاق کے حوالے سے طلاق اخصن کا پورے کا پورا طریقہ طلاق کے حوالے سے یہ یاد رکھئے گا کہ طلاق رخصتی یا صحبت یا جسمانی تعلق سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے سورہ احضاب کی آیت نمبر فورٹی نائن کہ جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر دو اور ان کو چھونے سے پہلے ان کو طلاق دو تم پر کوئی عدت نہیں ہے گویا اگر رخصتی یا تعلق سے پہلے طلاق ہوگی تو قرآن کی سورہ حضاب کیا ہے نمبر فورٹی نائن کی روح سے عدت نہیں ہوگی اور پھر اللہ نے کہا کہ ان کو کیا کرو ان کو عزت کے ساتھ رخصت کرو اور سورہ بکرہ کی آیت نمبر ٹھرٹی سکس میں اللہ نے فرمایا دینا 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 ضرور ہے کچھ نہ کچھ اسی طرح سورہ بکرہ کی آیت نمبر 277 میں اللہ نے فرمایا ہے اگر تم نے حق مہر مقرر کر دیا فنصفو ما فرز تم پھر تمہیں آدھا دینا ہے تو گویا چھونے سے پہلے اور صوبت سے پہلے اور رخصتی سے پہلے طلاق دی جا سکتی ہے اگر حق مہر مقرر ہو چکا ہے تو آدھا حق مہر دیا جائے گا اور اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا تو بھی کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے گا اور ان کو اچھے عزت کے طریقے سے رخصت کیا جائے گا اس کے بعد طلاق بدعی کچھ انتہائی ناپسندیدہ ہے اور آپ صلاح اس کو بہت ناپسند کیا ایک ہی مجلس میں تین طلاق یہ حدیث انشاءاللہ ہم بخاری میں وزاحت سے پڑھیں گے طلاق سلاسہ مجلس واحد سلاسہ کہتے تین کو تین طلاق مجلس جلاسہ کہتے بیٹنے کو مجلس واحد ایک ہی نشست میں باٹھنے کی جگہ میں تین طلاق ہیں بہت وزاحت سے انشاءاللہ آگے جا کے بات ہوگی کہ نبی نے اپنی حیات طیبہ میں ایک شخص نے ایک ہی سٹنگ میں تین طلاق دی اور راوی فرماتے ہیں کہ آپ کو جب اس بات کا پتا چلا کہ اس اس کو نا پسند فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم اللہ کی آیات کا مزاق اڑا رہے ہو اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ شمار ایک ہی کی جائے گی انشاءاللہ حدیث پڑھیں گے تو پھر بات پتا چلے گی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے فرماتے کہ حیات طیبہ میں ایک نشیست میں ایک سے زیادہ طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا حضرت ابو وکر کے دور میں بھی ایک ہی تسلیم کیا جاتا تھا اور پھر حضرت عمر کے بعد کے دور خلاوت میں جب لوگوں نے قصر سے کٹھی طلاقیں دینی شروع مباحثہ ہے حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کو ایک ہی قرار دیا اور آپ نے تین کے بعد بھی طلاق میں طلاق رجائی اور رجوع کنڈے کی گجائش اور لچک دی آج بہت سی ڈیبیٹ موجود ہیں آئیما اکرام کی اور علماء اکرام کی آرام فرق ہیں آپ واقعہ سنا کے اپنی رائے بتا دیجئے اور تین کے ایک ہونے کی چھوٹ اور لچک بھی سمجھا دیجئے لیکن یہ مجلس واحد کا فیصلہ ایک مفتی کی رائے ہے مجلس واحد میں تین ایک ہوں گی اور مجلس واحد دو ہے جب بغیر کسی وقفے کے اور ایک نشیست میں کہا جائے سمجھ نے آیا آیا بیس میں کوئی وقفہ نہ ہو کہ ایک بجے کہی اور دوسری تین بجے کہی اور تیسری پانچ بجے کہی اور یہ ایک بیڈروم میں بیٹھ کے دوسری درائنگ میں جا کے کہی چوتھی جو ہے تیسری بہن کے گھر جا کہی اس نشیست میں بھی فرق ہے یا اوقات میں فرق ہے تو مجلس واحد میں اگر تین ہوگی تو اس کو ایک کنسیڈر کیا جائے گا آپ کے پاس کبھی کوئی ایسا مسئلہ آئے اول تو خواتین فتوہ دیتی نہیں سب سے پہلے یہ بات ذہن رشین کر لیجئے فتوہ دینا خواتین کا کام نہیں اور دوسری بات میں اور آپ یہ حدیث سنا کہ ان کو یہ لچک بتا سکتے کہ ہاں امکان ہے کہ اس کو ایک ہی تصور کر لیا جائیں ان کو حدیث کا واقعہ بیان کر دیجئے اور ان کو کہیں کہ ہاں کچھ مسالق میں اور کچھ کے نزدیک اس کے ایک کا تصور موجود ہے لیکن میں آپ کو کوئی حتمی فیصلہ نہیں کہہ سکتی کیونکہ ایک مفتی ایک عالم دین ہی کرس کریں گے کہ نشست کیسی تھی اوقات کیسے تھے کیا بیج میں وقفہ تھا تو پورے کا فیصلہ طلاق سلاسہ اور مجلس واحد کا دینے والے دونوں فریقین کے درمیان کراس قویسٹننگ سے ہوگا جو میں اور آپ ہر کس نہیں کر سکتے تو اس کے معاملے میں حتمی فیصلہ اور ختمی رائے نہیں دی جائے گی حدیث کا واقعہ سنا کے ایک لچک اور سہولت کا امکان بتا کے ان کو کسی مفتی کے پاس جا کے اپنا حتمی فیصلہ لینے اور فتوہ لینے کی رائے دے دی جیے یہ معاملہ بہت بڑا بھی ہے اور بہت نازک بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم اور فہم اتاب فرمائے ہمیں دین کے فقی معاملات اور مسائل کو گہرائی سے سمجھنے کی توفیق اتاب فرمائے لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ سلم میں جس جیس کا علم نہیں اور جس جیس کا اختیار نہیں خود سے خود اس میں بڑھ el ہمدللہ رب بال آلمین آمین سم آمین